Hi everyone, this is Faisal Nadeem from Knowledge Topper اور آج کی ویڈیو میں ہم جس پرٹیکلر ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے جناب کے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو چینلز ہوتے ہیں یوٹیوب پر وہ کتنا ارن کرتے ہیں کیا آپ اس پر کام کر سکتے ہیں کون کون سے ایڈوانٹیجز ہیں کون کون سے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور کتنا ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ چینلز کے جو کریٹرز ہیں وہ کتنا ارن کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس پرٹیکلر ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ دسکس کروں گا بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یہ تمام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا جو میرا چار سال کا ایکسپیرینس ہے یوٹیوب کے اوپر کام کرنے کا بیسیکلی تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو ایک کلیارٹی ہو اور میں یہی کہوں گا کہ اس پرٹیکلر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چاہے وہ آپ کے مائنڈ میں ایک کلیارٹی ہوگی جس کی اوپینین کے بیس پہ جو ہے آپ بیسیکلی ایک سرٹن ڈیسیشن لے سکتے ہیں تو آئیے چلے جس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ جو آئی تینک کہ تمام لوگ جو ہے وہ اس پرٹیکلر بات کو سننا پہلے پسند کریں گے اور میرا خیال سے بہت سارے لوگ تو اسی وجہ سے ہی جو ہے وہ سٹک کریں گے اس پرٹیکلر ویڈیو پہ تو میں شروع میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اردو اور ہندی میں اگر آپ کونٹینٹ کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان اور انڈیا آپ کی آڈینس ہے تو آپ ہزار ویوز کے یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ فیلڈ میں تو ہزار ویوز کے آپ جو ہیں وہ نائنٹی روپیز سے لے کے ایک سو بیس روپے تک جو ہے وہ آپ کو ارننگز ہوتی ہیں ہزار ویوز کے اوپر آگے آگے جا کے اس ویڈیو میں مزید اس پر ڈسکشن کریں گے اور اگر یہ ہزار ویوز آپ کو جو ہے وہ یو اے سے یو کے کینیڈا اور اسٹریلیا سے ملتے ہیں تو آپ کو جو ارننگز ہوتی ہیں وہ تقریباً تین سے چار ڈالر ہوتی ہیں لگ بگ ہزار روپے کے اپروکس بیسکلی تو سب سے پہلے ہم ایڈوانٹیجز ڈسکس کرتے ہیں جو میں آپ کو بھی جتنے بھی سٹیٹس بتایا ہے اس کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں نے یہ سارے سٹیٹس آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اور بیسکلی پورے پورے اس کے پیچھے جو ہمارے پاس تمام انیلیٹکس ہے اس کو اس طرح طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کیوں اتنی کم ارننگ ہوتی ہیں لوکل انڈیا اور پاکستان سے اور کیوں اتنی زیادہ ہوتی ہیں باہر سے تو سب سے پہلے اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کر لیں تو سب سے ایمپورٹن جو ایڈوانٹیج ہے اگر میں بات کروں گی یوٹیوب پہ بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں جن کی ویڈیوز اپلوڈیڈ ہوتی ہیں ہم یہاں پر آج جو ہے وہ اس ویڈیو میں میں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں اور تیکس سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایڈوٹائیزر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں یعنی کہ ان کا سی پی سی ہمیشہ سی پی ایم ہمیشہ ہائے رہتا ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو لیمن زبان میں سمجھاؤں تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوٹائیزر کی ڈیمانڈ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ رہتی ہیں اور بیکوز یعنی ایک ایڈوٹائیزر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ایڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جوب سے ریلیٹڈ ایڈ ہوتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ بہت سارا ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے ہمیشہ ہائے رہتی ہیں سیمیلیڈی اگر بات کروں ٹیکس سے ریلیٹڈ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کونسی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ نے جو ہے وہ نائن کلاس کی نائنھ سٹینڈر کی جو ہے وہ آپ نے کوئی ماتمیٹکس کا کوئی کورس پڑھا دیا اب وہ جو ویڈیو فال کرے گی وہ ایڈوکیشن کے اندر فال کرے گی اور اس کے اندر جو ہے وہ ایڈوکیشن کے اندر فال کرے گی سیمیلیڈی تیکس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ رہتی ہے یعنی کہ education سے زیادہ tag جو ہوتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے let's سے کہ آپ نے بتا دیا کہ کون تھا software جو ہے وہ کس طریقے سے download ہوتا ہے ٹھیک ہے let's سے آپ نے جو ہے وہ بتا دیا photoshop کے بارے میں کچھ اسی طریقے سے بہت سارے different different softwares آ رہے ہیں تو ویڈیو editing کے بارے میں بتا دیا آپ نے تو ان جو different different you know آپ tutorials دیتے ہیں software سے related اور اس تمام چیزیں tech سے related basically تو یہ ساری جو ہے وہ fall کٹی ہیں tech کے اندر ٹھیک ہے نا tech category کے اندر جو کے زیادہ pay کرتی ہیں یعنی کہ advertiser کی demand towards these particular topics ہمیشہ زیادہ رہتی ہیں as compared to other جو categories کی ویڈیوز ہوتی ہیں youtube کے اوپر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو second advantage ہے ایسے میں آپ کو overall بتایا میں نے education کا نا کہ overall جو ہم بات کرتے ہیں اس کے demand کے بارے میں not specific to any particular channel اچھا دوسرا advantage ہے وہ یہ ہے کہ you know اس میں آپ کو education related videos میں آپ کو کچھ زیادہ tools اور equipment کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس you know میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان اپنا فیس نہیں reveal کرنا چاہتے ہیں تو you know آپ جہاں just simply آپ کے پاس ایک laptop ہونا چاہیے اور similarly آپ کے پاس you know ایک screen recorder ہونا چاہیے and آپ کے پاس basic powerpoint skills ہونے چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ presentations جو ہے وہ دی جاتی ہے اور آپ نے presentation کو screen recorder کی through جو ہے وہ record کرنا ہے and you are you know good to go آپ easily جو ہے وہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی زیادہ tools اور equipment کے بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اور آپ کو فیس بھی نہیں دکھانا آپ نے جو third جو basically advantage ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس keywords کی بہت زیادہ you know opportunity آپ کے بعد different different topics cover کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر یعنی کہ بہت سارے you know keyword planners ہوتے ہیں let's say مجھے کسی بھی particular topic پہ جو ہے وہ video بنانی ہے تو first of all میں different جو keyword planners ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنا جو topic جس پہ میں video بنا رہا ہوں آجا کے لکھ دوں گا search کروں گا تو وہ جو basically keyword planner ہوگا مجھے بہت سارے suggestions دے دے گا اور مزید suggestions دے دے گا جو کہ لوگ search کرتے ہیں تو میں اس کے according کی جو ہے بہت سارے اور مزید topics پہ جو ہے وہ ویڈیو بنا سکتا ہوں اگر ان کی search volume زیادہ ہے ان کا competition جو ہے وہ low ہے ٹھیک ہے نا تو that is the other advantage of you know these particular education related channel کے بارے میں اچھا education related field کا ایک اور جو مزید you know اچھا advantage ہے جو کہ personally مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے let's say unlike other categories کی ویڈیو let's say کہ آپ نے کوئی you know news سے related آپ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے یعنی کہ people and بلوگ سے جس میں مجھے روز ہی you know content کو upload کرنا ہے اور you know let's say کہ میں stock market related news کی ویڈیوز upload کرتا ہوں تو you know اگر میں آج کی ویڈیو آج ہی upload کروں گا تو ہی مجھے آج اس کا result ملے گا اگر میں آج کی ویڈیو جو ہے let's say کہ پچھلے چھے you know دن کی میں ویڈیو جو ہے وہ آج دیکھنا پسند نہیں کروں گا آج کی جو news ہے stock market کی میرا interest اسی میں ہی رہ گا زیادہ major chunk of جو میرے views ہیں وہ آج ہی آئیں گے similarly you know obvious اسی بات ہے اگر کوئی you know آج سے پانچ دن کے بعد جو ہے وہ you know کوئی stock market کی news کے بارے میں جانا چاہے گا تو میری آج کی ویڈیو نہیں دیکھے گا کہ بھلکہ اس particular day کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھے گا so unlike these particular videos کے آپ نے روز content create کرنا ہے education میں ایسا نہیں ہے education میں جو ہے وہ آپ نے you know let's say کہ میں آپ کو پھر ninth class کی example دیتا ہوں ninth standard کی کوئی بھی آپ example لے سکتے ہیں جیسے آپ کو example کی طور پر دی رہا ہوں let's say کہ آپ mathematics پڑھاتے ہیں اور mathematics میں آپ کے پاس you know آپ کو ایک certain topic پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ninth standard کو جو بچہ ہے جو کہ mathematics you know پڑھتا ہے وہ کیا کرے گا وہ ایک سال کے بعد جو ہے وہ آپ کا ویڈیو دیکھ کے جو ہے وہ آگے چلے جائے گا یعنی کہ tenth standard میں چلے جائے گا اب آپ یہ مجھ سمجھے گا کہ آپ کے جو ninth class میں آپ نے جو ویڈیو منائی وہ آپ کی بیکار ہو جائے گی جب وہ بچہ اوپر چلے جائے گا content آپ کا تو youtube ہمیشہ you know سالوں تک جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز کو top search ranking میں جو ہے وہ رکھتا ہے اگر آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ اچھے you know standard کی ہوتی ہے تو یہ کچھ advantages ہیں اچھا اب میں بات کرتا ہوں disadvantages کی آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ کیا اب تو سب چیز اچھی اچھی چلے جائے اگر میں disadvantage کی بات کروں تو سب سے بڑا disadvantage جو کہ میں آپ کو starting میں بھی بتایا تھا that is you know کہ اگر آپ اردو اور ہندی میں جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کو you know 90 روپیس سے لے کے 120 تک جو ہے نا وہ آپ کو پیسے ملتے ہیں similarly اگر آپ یہی you know باہر کے let's say کہ آپ نے جو ہے وہ انگلیس میں content create کیا اور آپ کو باہر سے views آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی UK Australia Canada وغیرہ سے تو آپ کو یہی you know 3 سے 4 ڈالٹر ملتے ہیں let's say کہ آپ کو you know تقریباً 1000 روپے تک جو آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک average جو ہے نا basically figures بتا رہا ہوں اور اسی طریقے سے آپ multiply کر لیں کہ different different جو education related channels ہیں وہ کتنا earn کرتے ہوں گے ٹھیک ہے اچھے کچھ you know techniques ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں اور to be honest مجھے ایک چیز کا بہت regret تھا کیونکہ جب میں نے you know آج سے ساڑھے چار سال پہلے میں نے start کیا تھا youtube channel اپنا تو مجھے نہیں پتا تھا ان سب چیزوں کے بارے میں اور میں نے جو ہے وہ just videos upload کرتا گیا basically تو you know اور Urdu اور Hindi میں نے videos upload کی لیکن جب میرا channel monetize ہوا تو i realize کہ یار مطلب اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کو کیا مل رہا ہے اس time پہ dollar بھی تقریباً ایک سو بیس روپے کا تھا ٹھیک ہے نا تو اس time پہ تقریباً ڈیر سے دو dollar مجھے مل رہا تھے تو میں نے مل رہا ہے یار اتنی محنت کرنے کے بعد مطلب کیا کیا فائدہ مجھ زیادہ تو you know میں اتنی محنت کر رہا ہوں مجھ زیادہ اور دوسری you know لوگ بڑی آسانی سے جو ہے وہ اس کو کا محنت ہے یہ تو کچھ بھی you know کچھ کچھ ہے ہی نہیں basically payment آہ تو i realize کہ کچھ تو کرنا پڑے گا because اتنی محنت کریں تو پھر میں نے جو ہے وہ تھوڑا you know research کیا تھوڑا you know کام کیا اس کے اوپر دینا realize کہ آپ کو جو ہے وہ انگلیس میں اگر آپ ویڈیو content create کریں گے because میں جب you know اردو اور ہندی میں جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو obvious سی بات ہے کہ میرے جو audience ہوگی وہ انڈیا اور پاکستان سی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی کہ اور بھائر کے ملک میں تو اردو اور ہندی یعنی نہیں آتی آہ کچھ تھوڑا بہت you know one percent one and half percent جو audience ہوگی وہ آپ کو overseas پاکستانی different different countries سے جو بہار بیٹھتے وہ دیکھ لیں گے UAE ہے USA UK ہے ان countries سے آپ کو جو تھوڑے بہت overseas پاکستانی دیکھلتے ہیں تو پھر میں نے جو ہے وہ انگلیس میں content create کرنا شروع کر دیا اور اردو اور ہندی میں بھی جو ہے مناتا تھا یعنی کہ وہی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا تھا وہ میں انگلیس میں بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا کرتا تھا تاکہ بھائر کے audience بھی جو ہے وہ زیادہ میری بڑے تو you know اگر آپ اردو اور ہندی میں you know آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ you know بہت difficult ہو جاتا ہے آپ کے لیے انٹینر انڈلیس کے آپ کے پاس you know billions میں views ہوں ہر مہینے تو یہ آپ کو جا کے کچھ اچھی earnings ہوتی ہیں otherwise you know اگر آپ اردو اور ہندی میں کرتے ہیں content میں آپ کو بتا دیئے کہ 90 روپیز سے لے کے 120 تک جو آپ کو 1000 views کے ملتے ہیں that is you know کچھ بھی نہیں ہے basically اور یہی آپ کو باہر سے مل جاتے ہیں تو you know آپ کے you know میں کہوں گا کہ you know بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کے earnings کا basically تو یہ disadvantage ہے سب سے زیادہ important اور اس کا مجھے regret بھی تھا جب میں نے start کیا تھا بات الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے mistakes بہت کی ہیں basically اور سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہوئی کہ mistakes کی ہیں تو ہی آج جو ہے وہ اچھی result ملنا ہے آج جو ہے وہ اچھا الحمدللہ جو ہے وہ progress چل رہی ہے اور you know وقت کے ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں غلطیوں سے آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں but unfortunately at that time youtube کے algorithm بھی جو ہے انہوں اتنا advance نہیں تھا اور ہم کوئی اتنے سارے چیزیں بھی نہیں پتتا تھے لیکن آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس particular چیز میں ہے تو you know بہت زیادہ information آپ کو gather ملتی ہے اور easily جو ہے وہ different different platform سے information gather کر سکتے ہیں اور اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو جل دی جو ہے you know sort out کر سکتے ہیں اچھا جو دوسرا disadvantage ہے وہ basically یہ ہے youtube سے related channel کا کہ ہر دوسرا مندہ جنہ سمجھتا ہے کہ یار مطلب common common topics کو choose کرتا ہے کہتا ہے میں اس پر ویڈیو بنا کے upload کر دیتا ہوں بلکہ ایسا نہیں ہے basically you know youtube کے اوپر پوری دنیا سے لوگ جو ہے ویڈیوکیشن سے related material بناتے ہیں اور آپ کے سوچ جہاں سے شروع ہوتی نا دس دس بیچ سال پہلے already content youtube پہ already upload ہوا ہے اس particular topic پہ اور ان کی authority اتنی ہے کہ ان کا content اتنا اچھا ہے کہ it's difficult to beat them اور اگر آپ ویڈیو upload بھی کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو سیونٹی ایٹی نائنٹی پیج پہ جا کے رنگ کرتی ہے جس کو کوئی دیکھتا میں نہیں ہے 95% لوگ جو وہ top 2 سے 3 pages تک جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیو اتنی پیچھے رنگ کرے گی وہ ایک کونے میں پڑی رہے گی اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی میند جو زائے جائے گی تو اس کا ایک ایک زیادہ تر آپ کو سرچ ویلیم ہوتا ہے زیادہ ویوز جو آتے وہ common topics سے ہی آتے ہیں جو بھی رینگ کرنا بہت مشکل ہے ہاں آپ سمیلی اور مزید topics پہ بنا سکتے ہیں اگر اکاؤنٹنگ کی بات کروں تو اکاؤنٹنگ کی different different you know further آپ اس کو elaborate کر سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑا research کرنا پڑتا ہے different keyword tools کے اوپر جا کے اور پھر تمام جتنے بھی keywords ہوتے relevant آپ کو مل جاتے ہیں آپ پہ چل جاتا ہے کس search volume زیادہ ہے اور کس competition rate کتنا ہے تو اس حساب سکتے سے آپ سمجھ سکتے ہیں تقریباً دو سو بیس تک ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ بہت کم views دیتی ہیں because of high competition ٹھیک نا کیونکہ already اتنا competition میں بنا ہو ہے تو یہ problem ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو جو وہ چلنا پڑتا ہے جیسے میں آپ کو بتا ہے ہمارے پاس search engine ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ملتی ہے اس حساب سے آپ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں اچھا جو کسرا disadvantage ہے وہ یہ ہے multiple interest content یعنی آپ مارکیٹنگ ملٹیپل content جو create ملٹیپل courses پڑھاتے ہیں اب اس کا problem کیا ہوتا ہے میں آپ بتاؤ ہوتا یہ ہے آپ مارکیٹنگ پڑھائی مارکیٹنگ کورس پڑھائی اور ایک کورس پڑھائی سوشیولوجی کا جو ملٹیپل 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 ویڈیو دیکھ کچھ سبسکرائب کیا ہے اگزیس سبسکرائیبر کا problem آتا ہے اگ ہوتا کتنا یعنی کہ ایک ویور کتنے ٹائم تک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو یوٹیوب کا اگر لوگ زیاد رہتا ہے آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو میں کچھ اچھی چیز ہے سیمیلرلی اگر آپ کی ویڈیو کیا جو ایوریج ویڈیو مجھے مارکیٹنگ ویڈیو کو دیکھ سبسکرائب کیا اگر میں سوشیالجی سے ریلیٹڈ کانٹین اپلور کرتا ہوں اپنے اسی چینل کے اوپر تو جو مارکیٹنگ ویڈیو کو کھول کے دیکھتا ہے دو مجھے ارننگ ہو جاتی ہے ایڈ چل جاتا ہے اور میرے پاس ارنگ یعنی خراب ہو رہا ہے اس کا انٹرس نہیں تو ہمیشہ الگ الگ چینل کو رکھیں سارے کو ایک جگہ پہ آنکے سم اپ نہ کریں اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اس طرح سے رائز کرنے کے بجائے آپ کی ویڈیو جو وہ ڈاؤن گریٹ جائے گی پھر بہت افورڈ میں اس کو نیچے جا کے بھی اوپر لے جانتا ہوں تو اس کے اندر ساری چیزیں آپ ساتھ 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 سیخنے کو ملتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں اس طرح سے آپ مزید اپنی تیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ نے پروگریس کرنی ہے تاکہ آپ لوگ بھی فائدہ ہو لاز جو ایڈوانٹیج میں اگر آپ سے ڈسکس کروں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے دو کہ میرے پاس اور مزید کونٹینٹ بھی ہے اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ لوگ کہیں گے اچھے لگی تو میں ضرور اس پر اور ویڈیو بنا نا دوں گا آخری جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو سیزنل کونٹینٹ ہوتا ہے زیادہ تر جو بچے میں نے دیکھا ہے جب ان کے پیپرز ہوتے ہیں اگزیمز ہوتے ہیں ایوین کہ وہ کمنٹ بھی کرتے ہیں اس طریقے سے کمنٹ کرتے ہیں یا ون ڈی بیفور اگزیم تو زیادہ جو بچے پڑھتے ہیں یوٹیوب کے پر پڑھتے ہیں تو سیزنل جو کونٹینٹ یعنی کہ سیزنل جو پرفارمنس ہوتی ہے آپ کے چینل کی ایڈوکیشن چینل کی وہ سیزنل بیس ہوتی ہے سیمیلر اگر کوئی فیسٹیول ہوتا ہے یا ریلیجیس ہولیڈے ہوتا ہے کوئی اید ہے کرسیمس ہو گیا اسی طریقے سے ریلیجیس ہوتے ہیں تو اس ٹیم پہ آپ کی ویڈیو کی پرفارمنس بلکل ڈاؤن ہوتی ہے بکوز نہیں پڑھتے لوگ بچے نہیں پڑھتے ٹھیک ہے نا یعنی کہ بہت کم آتا ہے سیمیلر اگر 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 دس ہزار دو چھٹی ڈیفرنٹ کنٹریز میں ہوتی ہے بہت سارے کنٹریز میں فرائیڈے کی ہوتی ہے سنڈے کی ہوتی ہے فرائیڈے اور سیٹرڈے یہ ایسے دن ہوتے ہیں جہاں پڑھایا اور ابھی میں نے ریسنڈی ایک مہینے پہلے ہی اپنی ویڈیو بنائی تھی میں فیس دیو کیا تھا اور آج میری سیکنڈ ویڈیو ہے اگر آپ پچھے لگے تو اپنا فیڈبیک دی کمنٹ سیکشن میں بتائی گا اور اس طرح مزید اگر آپ ویڈیو سے ریلیٹڈ تو مجھے بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کی مدد کر کے تاکہ آپ لوگ بھی اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں اور یوٹیوب پلیٹ فارم پر کام کر سکیں بہت سارے میرے خود جو جن سے میں نے دیفرن 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 کورس سیکھ ہے ان کا مجھے میسیج آیا جب میں نے فیس ریویل کی ویڈیو اپلوڈ کی ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے اور ایڈیوکیشن سے ریلیٹ ایڈیوکیشن کو بسیک پروموٹ کرنا ہے تو اسی طریقے سے اس پرٹیکلر ٹاپک کو بھی کور کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کی ویڈیو مدد ہو جائیں تو جناب یہ تھی ویڈیو اپنا بہت خیال لکھے گا دعاو میں ضروریہ دکھے گا نیکس ویڈیو میں اور مزید جو ٹاپک سے ہم کو کور کریں گے انشاءاللہ اللہ پیس